پاکستانیوں کل ایک قومی سلامتی کا اجلاس ہوا وزیر اعظم ہاؤس میں یہ پاکستان کے سب سے بڑا فورم ہے قومی سلامتی کے حوالے سے جس کا کام ہے قومی سلامتی کو ڈسکس کرنا لیکن کل افسوس کے ساتھ اس کو سیاسی مقاسد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی گئی کیوں کوشش کی گئی کیونکہ یہ جو ہے فورم ہائی جیک ہو چکا ہے جو اس کا سرغنہ تھا یعنی کہ وزیر اعظم اس وقت جو موجود ہے اور اس کے بھائی یعنی کہ نواز شریف کے بارے میں کہا جاتے آئی جی عباس کے رپورٹ میں کہ انہوں نے بیس سے پچیس ہزار مجرم پنجاب پولیس میں برتی کیے ہوئے ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے عبد باکسر کہتا ہے کہ انہوں نو سو پچاس بندے پولیس مقابلوں میں مروائے ہوئے ہیں میں نے وہ شرکاں میں دیکھا جو کہ حضرت حکار تنظیم چلاتے رہے اور روزیر بلوج کی سربرائی میں لیاری گینگ وار کا جو سرغنہ تھا وہ بھی ادھر موجود تھا میں نے ان کو بھی دیکھا جنہوں نے میمو گیٹ کر کے امریکہ سے مدد مانگی فواج کے خلاف جو سرغنہ تھے جو ڈان لیک میں ملوث تھے جو کہ مودی سے ملے ہوئے تھے اور فواج پاکستان کے خلاف ایک مہم کا حصہ رہے ہوئے ہیں اور اسی طرح نواز شریف ان کی بیٹی مہم کا حصہ تھی اسی طرح روز سے ٹرینڈ ایجنٹ ایپ گیم والے وہ بھی وہاں موجود تھے اور یہ گفتو کر رہے تھے اس لیے ایک قومی سلامتی کے فورم کو کل سیاسی مقاصد کیلئے استعمال کیا گیا میرے پاکستانیوں جن کو انہوں نے آڑے ہاتھوں سے لینا ہے وہ تو یہ قومی سلامتی کے میں ٹی ویٹھے ہوئے تھے لیکن فیصلہ یہ ہوا کہ ایک پرامن طریق کو جو ہے کرش کیا جائے اور ان کے خلاف جو ہے فیصلہ کیا جائے میں نے دیکھا ایک مخصوص بیانیاں بنانے کی کوشش کی جائے مخصوص بیانیاں کیا کہ تنسیبات میں حملہ ہو گیا ہے میں بڑا گبرھایا میں نے دیکھا کوئی ائر فیلد خدانہ خاصتہ کسی نے پکڑ کیپچر کر لی ہے کوئی فوجی یونٹ میں حملہ ہو گیا خدانہ خاصتہ یا شاید کوئی ایمینیشن ڈم پر رہا گیا لیکن مجھے پتہ چلا کہ جو ہمارے نیشنل ایسٹس ہیں جو مانیومنٹس ہیں اور کور کمنٹر کے گھر پہ جو ہے شرپسند لوگوں نے حملہ کیا جو ایک سوچی سمجھے سازش کے طاعت ہی حملہ ہوا اور اس میں طریقہ انصاف کے لیڈران کو وہ ملوث کرنی کوشش کی گئے حالانکہ اس کے برقس بڑے شوائد موجود ہیں این اس وقت جب کور کمنٹر کے گھر کی اوپر پرتشدد حملہ ہوا جو کنڈیمیبل ہے اور ان کو قرار سزا دینی چاہیے اسی وقت رانہ سناوڑلا کے گھر فیصلہ بعد میں اس سے بڑا استعمال ہو رہا تھا جس پہ انہوں نے نہتے لوگوں پہ گولیاں چلائیں ایک پتہ نہیں ٹوٹا لیکن وہ کیا منصوبہ تھا کہ گیریزن فورس ہوتے ہوئے پولیس ہوتے ہوئے رینجر ہوتے ہوئے اور کوئی رسپانس فورس ہوتے ہوئے کور کمنٹر کے گھر کو کسی نے نہیں بچا سکا چودہ مارچ کو میرے پرائیم منسٹر گھر عمران خان کے گھر آپ اسی ریاستی اداروں نے حملہ کروایا گولیاں چلائی عورتوں بچوں کو پعمال کیا گیا وہاں پہ وہاں پہ تو ریاست موجود تھی لیکن کور کمنٹر کا گھر جو تنصیبات ہیں اس کو بچانے والا کوئی نہیں تھا تو میرے پاکستانیوں ایک منظم سازش کی طرح یہاں پہ ایک بیانیاں بنانے کوشش کی جا رہی ہے اور وہ بیانیاں کیا ہے کہ چند ہمارے لیڈران کی آڈیوز چلائی جا رہی ہیں بتایا جا رہا ہے کہ جی یہ لوگ شامل ہیں لیکن یہ نہیں بتا رہے کہ ان میں سے ایک آوڈیو تو بتا دینا جو کہہ رہے ہیں کہ تشدد کریں جا کے یہ سب پرامن اپیل تھیں بشمول شیر آر افریدی کے اگر جیو فینسنگ کرائی جائے جیو فینسنگ کرائی جائے تو آپ پتہ لگے کہ ایک بندہ وہاں سے جہاں شیر آر افریدی کہہ رہا تھا انہوں کو لوگوں کو روکا ہے بجائے لے جانے کے لیکن اس وقت جو ہے سیاسی ازائیم سیاسی مخالفت اور نفرت پیک پہ ہے یہ جو سارے کے سارے مجرم ہیں قومی مجرم یہ سارے کے سارے اس پورے سینیاریوں کو اپنے کے لیے یوز کر رہے ہیں اپنی ذات کے مفاد کے لیے یوز کر رہے ہیں اور اس وقت ایمیسٹی انٹرنیشنل کہہ چکی ہے کہ آپ کسی کو بھی ملٹری کورٹ میں نہیں کر سکتے ہیں یہ تضاد کیوں آخر وہ یہ کس لیے کیا جا رہا ہے کیوں کہ عمران خان نے ایک بات دو لی آئین یہ پاکستان پہ چلیں میرے پاکستانیوں یہ بات شروع ہوئی ہے الیکشن سے اور الیکشن پہ ہی ختم ہو اس وقت خوف کی فضاء پیدا کر دی گئی ہمارے عورتوں بچوں کے ساتھ جاتی ہیں کی جا رہی ہیں اس وقت پولیس جو میرے ٹیکس پیئر کے پیسوں پہ پلنے والی یہ پنجا پولیس اور ہر ادارہ وہ لوگوں کے گھروں میں گس رہا ہے لوگوں کے بیڈروموں میں گس رہا ہے شہریار افریدی اور ہماری سوچل میڈیا کی خواتین اس کو لا پتہ ہے شہریار افریدی کی بیوی کے شہریار افریدی کے بیڈرومیں گس رہے ہیں عثمان ڈار اور اس کی والدہ اور بہنوں کو جس طرح انہوں نے حراسہ کیا ہے یہ اسلامی جمہوریہ کیا کسی جمہوریہ کے ابھی یہ لیول نہیں ہے وہ اس لیے اب خموش کیا جا رہا ہے میڈیا کو بھی خموش کیا جا رہا ہے کہ ہیومن رائٹس کی بات نہ کی جائے کوئی ایسا فورم نہیں ہے پاکستان میں جو سو ہیومن رائٹس کی بات کر اور جس کی پامالی ہو رہی ہے خوف پیدا کیا جا رہا ہے لیکن آپ لوگوں نے خوف کے بطور دی ہیں ہم پر عظم ہیں ہم پر امن ہیں ہم پاکستان کے لیے کھڑے ہیں جس کو سزا دینی ہے آزادانہ تحقیقات کریں ہمارے پاس بھی شواہد موجود ہیں ہم بتائیں گے کہ ریڈیو پاکستان کی فٹیج جلتے وہ دکھائی دیری گیا کوئی نہیں ہے وہاں پر تو کون وہ لوگ ہیں اس سازش